سج آنکھاں تیرہ دی میں شان آنکھاں جس شان تو شاناں سب بڑیاں سج آنکھاں سیدی مرشد سامین محترم میں آج کتاب کے درس سے نہیں آیا لیکن قبلہ مفتی صاحب کا حکم وہ ٹالہ نہیں گیا مجھ سے میں کوئی خطیب نہیں ایسے ہی درِ مصطفیٰ کا گدا ہوں اور سنائے مصطفیٰ کا شوق رکھتا ہوں دعا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس میں فل اس تمام انتظام کے جو سواب ہیں اس کی خیر و پرکات ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ قبلہ مفتی محمد امام بخصہ رحمت اللہ کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تبارک وطالعہ ہمارا یہ توفہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں اور اللہ تبارک وطالعہ ان کا جو چراغ ہے جو جل رہا ہے ابھی تک دعا ہے قیامہ تک یہ چراغ اسی طرح جلتا رہے یہ لوگ ہمارے محسن ہیں ہمارے مسلک کے محسن ہیں انہی کی بدولت اگر آج یہ محفلیں ہو رہی ہیں آج کچھ لوگوں کی پہچان ہو رہی ہے تو انہی لوگوں کی بدولت ہے میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کر رہا میں نے سورہ کحف سے سولما پارہ کی ابتدا ہے سورہ کحف کی آخر میں ایک آیت کریمہ جو کہ اتفاق سے میں نے آج اس لیے پڑھی ہے اچانک کیونکہ مختی صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو مسلک اہل سنت صوفیہ کے مسلک سے ہٹ کر دوسرے سٹیجوں پہ بڑی کسرت سے پڑھی جاتی ہے لیکن افسوس اس بات کا کہ وہ پڑھتے تو ہیں لیکن آیت کو مکمل نہیں پڑھتے جس طرح میں نے مکمل نہیں کی اسی وجہ سے نہیں کی کہ تقریر میں آگے اس کو مکمل کروں گا سامین ویسے تو میں مفتی صبان کی سامنے کونسی میں نے تقریر کرنی ہے میں نے کچھ نہیں بیان کرنا اتنا کوئی خاص لمبا چوڑا پورے کا پورا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور رسول اللہ کی زبان حق ترجمہ سے ادا ہوا ہے اس میں کونی شک نہیں لیکن قرآن کریم کو اگر غور سے پڑھا جائے تو جو آیت کریمہ قل سے آغاز ہوا ہے ان میں تین چیزیں ضرور آئی ہیں ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فہدانیت اپنی تحید اور اپنے افضل ہونے کا جب ذکر کروایا رسول اللہ سے تو لفظ قل سے آغاز ہوا دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اعتباہ کا جب حکم دیا گیا تو بھی لفظ قل سے آغاز کر آیا اور تیسری بات جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توازو انکساری اور آجزی کا جو ایک خاص انسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے مرتبے اتنے مقامات اتنی بلندیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آجزی انکساری اور توازو کا جو اعلان کروایا ہے رسول اللہ کی زبان سے وہ بھی آیتوں کا یہوں سے آغاز ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اللہ تبارک اللہ تعالی نے کیوں کہا کہ اے حبیب آپ کہیں ان کو اب جو لکون کا اطلاق ہے وہ کہاں پر ہو رہا ہے یہ بھی یہ لوگ شاید سمجھتے ہیں یا ان کے اکل میں نہیں آتی بات جو اس کا مفہوم مختلف کر لیتے ہیں بس جو ہی یہ آیت آئی ایک خاص طب کا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر غستاخیوں اور پدتوں میں ترقی کرتا چلا گیا ترقی کرتا چلا گیا خود تو ڈوبے خود تو ڈوبے حسنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے خود تو برباد ہوئے بھی ہوئے سامائین کو بھی استغفراللہ لحولہ ولا قوتہ ان کی بھی بربادی کے سامائینوں نے پیدا کر دیئے انہی لوگوں نے یہ اس بک اللہ تبارک و تعالی کے ایک نبی عزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے مقام نبوت کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سارے موجزات کا بھی ان کو عطا کیے تھے مردوں کو زندہ کرنا برس کی بیماری کا علاج کرنا آسمان سے دسترخان کا آنا اسی طرح اندھوں کو ٹھیک کرنا جب یہ تمام موجزات اللہ تبارک و تعالی کے اس نبی کی امت نے دیکھے تو وہ آپ پر شبہ کرنے لگے آپ پر کماں کرنے لگے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں آپ اللہ کے بیٹے ہیں تو اس آیت یہ مفسرین کرام کی بات ہے یہ تو میری اپنی بات نہیں ہے ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے یہ اسادزہ کرام سے سنی ہے اور میری اسادزہ میں قبلہ مفتی آمد رضا صاحب یہ بھی میرے استاد ہے جن سے ایک لفظ بھی میں مجھے پتا چل جائے میں ان کو استاد کا درجہ دیتا ہوں ہمیشہ تو اس چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کروایا کہ میں تو آپ کی طرح بشر ہوں بشر کا مطلب ہوتا ہے دھانچہ بشر کا کیا مطلب ہوتا ہے دھانچہ ظاہری طور پر ایک اور بات کہ ظاہری طور پر بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں تھے اور یہ جو آیت کا اطلاق ہوا ہے یہ تو کفار مکہ پہ ہوا ہے آج کل اگر لوگ اس کو اپنے اوپر فٹ کر لیں تو ان کی یہ جہلانہ ہے حرکت ہے جہلانہ سوچ ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ظاہری جسم سے بھی اب دیکھیں یہاں قرآن کریم کہتا ہے میں آپ جیسا پر شر ہوں حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا اب یہ دیکھیں کتنا فرق آ گیا ہے آخر اعلان کروایا اس طرح بھی میں آتا ہوں کہ اعلان کروایا کیوں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت سے لے کر آپ کی تمام زندگی قیامت تک آپ کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری طور پر امہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت قریب آئی نا تو میری دائیں جانے سے ایک آواز آتی تھی آواز دینے والا نظر نہیں آتا تھا اظہر یا سید المرسلین اظہر یا سید المرسلین اظہر یا سید المرسلین کہ اے نبیوں کے سردہ اب پہر تشریف لاؤ یہاں پر مجھے ایک شیر شیر یار آ گیا ہے اب تو پردے سے نکل چاند کی صورت والے اب تو پردے سے نکل چاند کی صورت والے اب تو پردے سے نکل چاند کی صورت والے اب تو پردے سے نکل چاند کی صورت والے اب تو پردے سے نکل چاند کی صورت والے شب پردے سے نکل اندیر مچا رکھا ہے اب تو پردے سے نکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ مقام ہے کہ آپ کسی لحاظ سے بھی آپ پر لفظ صرف بشر لفظ یہ تو چچتا ہے بلکہ جائز ہی نہیں آپ تو افضل البشر ہیں خیر البشر ہیں آپ تو بشریت کے اس یہ تو بشر کو ناز ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ظاہری طور پر بشری حالت میں نہ آتے تو آج بشر کی یہ آلت نہ ہوتی آج یہ مقام نہ ملتا اللہ تبارک وطالعہ اب میں زیادہ لمبی گفتگو کر نہیں سکتا کبلہ مفتی صاحب کو پتا ہے میرے آج کے شیڈول کا تو اللہ تبارک وطالعہ میرے یہ چند منٹ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میں امید کرتا ہوں کہ کبلہ مفتی صاحب مجھ پر راضی رہیں گے اللہ تبارک وطالعہ ان کے تمام خاندان کی بخشش فرمائے جو اس جہاں سے چلے گئے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ تمام جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سرات مستقیم پر چلتے ہوئے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاق نصیب فرمائے بما علیہ وآلہ وسلم